میں فران اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور شام کا اپ ڈیٹ ایسا ہے کہ پردان منطری نے کہا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ کل پانچ اپریل کو رات کو نو بجی نو منٹ کے لیے اپنے گھر کے لائٹ کو بند کیجئے اور کینڈل جلائیے تو ایسا کرنے میں ایک خطرہ ہے کیا خطرہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر کالنی میں ہر علاقے میں ایک ٹرانسفورمر ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے گھروں کا کنیکشن ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سڈنلی مان لیجے کہ سو دو سو گھر ہیں ایک ٹرانسفورمر سے کنیکٹڈ اور وہ سارے لوگ ایک بیک جب لائٹ کو بند کرتے ہیں اور ایک بیک جب اس کو آن کرتے ہیں تو اس کا اثر ٹرانسفورمر پر پڑتا ہے اور پاور میں فلکچویشن ہوتا ہے اس سے دو ہیں یا تو ٹرانسفورمر خراب ہونے کا ڈر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر فلکچویشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے کوئی الیکٹرونی آئیٹم کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس چیز میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں لائٹ کو آف اور آن کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی سو دھانی بھرتنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے صبح کہا تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک 49 ڈیس کے لیے لوگ ڈاؤن اور بڑھنے والا ہے تو اس میں سچا ہی یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ریسرچ ہوا ہے جو ایک آرگنائیسن ہے انسٹیوٹ آف میتمیٹیکل سائنس اور کیمری یونیورسٹی یہ دونوں لوگ ملکہ ایک ریسرچ کیا ہے اس ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو 21 دن کا لاؤگ ڈاؤن ہے اس کے وجہ سے تو جو کیسے سے کافی کنٹرول میں رہیں گے لیکن جیسے ہی 21 دن کا لاؤگ ڈاؤن ختم ہوگا اس کے ایک مہینہ کے اندر یہ جو کرونا وائرس کے کیسے سے وہ چھے گناہ بڑھ جائیں گے اور تقریباً 2700 لوگوں کی موت بھی ہونے کی سمبھاؤنا ہے یہ ان لوگوں کا اپنا ایک کیلکولیشن ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے دو سجاو دیا ہے پہلا سجاو یہ دیا ہے کہ یہ جو لاؤگ ڈاؤن کا پریڈ چل رہا ہے جو کی پندرہ اپریل تک کا ہے اس کو سیدھے بڑھا کے ایک ہی بار 49 ڈیس کا کر دینا چاہیے یہ ایک ان کا سجیشن ہے دوسرا سجیشن یہ ہے کہ 21 دن کا جو لاؤگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد 5 دنوں کا گیپ دیا جائے 5 دنوں کا گیپ دینے کے بعد سے پھر سے 28 دنوں کے لیے لاؤگ ڈاؤن کر دیا جائے 28 دن کا جب لاؤگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر 5 دنوں کا فریڈم دیا جائے اور اس کے بعد پھر سے 18 دن کا لاؤگ ڈاؤن کیا جائے ایسا کرنے سے ان لوگوں کا لگتا ہے کہ ہم کافی حد تک کرونا وائرس کو ہندوستان میں فیلنے سے روک سکتے ہیں یہ ان کا اپنا ریسرچ ہے اب اس ریسرچ کو ان لوگ نے بھارت سرکار کو بھیجا ہے بھارت سرکار اس چیز پہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے اس کے اوپر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت سرکار کے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو اس چیزوں پہ نظر رکھے ہیں کہ جیسا سیچویشن ہوگا اس کے حساب سے ڈیسیجن لیا جائے گا یہ جو ریسرچ کیا گیا ہے ابھی کا جو حالات ہے اس کے حساب سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریسرچ 100% صحیح ہو سکتا ہے یہ صرف بات سامنے آئی تھی تو ہم نے سوچا آپ تک بھی ہم بتا رہے تھے میں ابھی سام کے سات بچ کے پندرے منٹ ہوئے ہیں اور میں آپ کو ابھی تک کا ورلڈ وائل کرونا وائلس کا اپ ڈیٹ دیتا ہوں ابھی تک کا جو نمبر ہے ورلڈ وائل ٹوٹل نمبر آف کے سے 11,38,646 جو نمبر آف ڈیٹ ہوئے ہیں وہ ہے 61,142 ریکاوری جو ہوئی ہے وہ ہے 2,36,185 صبح اور شام تک میں ابھی تقریباً 2,000 لوگ کی زیادہ موت ہو چکی ہے تھوڑا سا ہائی لائٹ دیتا چلوں US میں جو نمبر آف کیسز مرنے کے ہوئے ہیں وہ ہے 14 اس پہ نے نمبر آف کیسز جو آئے ہیں 546 ہے جرمنی میں نمبر 18 بڑھ گئے ہیں چائنہ میں 4 ہیں ایران میں 158 اور یوکے میں 708 اب ہم اپنے بھارت کا نمبر دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہماری کنٹری میں اس وقت جو نمبر ٹوٹل نمبر ہے وہ 3082 ہے 23 نئے کیسز آئے ہیں ٹوٹل مرنے والوں کی جو سنکیہ ہے وہ ہے 86 آپ سبی سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہندوستان سے باہر بھی دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سجاو ہے اور آپ ویڈیو بنا کر بھیجنا ساتھ ہیں اپنے پریجنوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ 3 منٹ کا ویڈیو بنا کر ہم کو بھیج سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کو اپنے چینل میں اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے دوسری بات ہے کہ آپ جب بھیجیں گے تو نیچے ایک نمبر لکھاؤ گا ویڈس اپ کا اس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایمیل آئیڈی ہوگا اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں تانکیو سو مچ واشنگ اندین میڈی بک